ناظرین رجب بٹ ہمارے صاحب موجود ہے معروف فیملی ویلوگر ہیں اور یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے تقریباً چالیس لاکھ کے قریب سبسکرائبرز ہونے والے ہیں ان کے گھر کچھ روز پہلے فائرنگ کاف سوسناک واقع ہوا اس وقت رجب بٹ ہمارے صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا اس واقع سے پہلے کوئی دھمکی امیز کوئی کال بھی آئی ہیں یا کیا معاملہ تھا یہاں تک بات کیوں پہنچی رجب بٹ سے بقاعدہ ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم علی بھئی کیا اللہ اللہ کے شکر رجب آپ کیسے ہیں خیرے سے رجب اس سے پہلے بتائیں یہ کیا معاملہ تھا ان لوگوں کو آپ جانتے تھے یا یہ کیا دو سا باب تھے یا صرف فین سے بھائی ان کی شناخت ہو گئی جب شناخت ہوئی تب مجھے پتہ لگا کہ میں تو ان کو آٹھ بار شاؤٹ آٹ دے چکا ہوں میں کیا میرے دوست کیا میری امی کیا سب ان کو شاؤٹ آٹ دے چکے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ بار وہ آ چکے ہیں مطلب فینز ہی تھے آپ کے اور یہ پھر اس نویت تک کیسے بات آگی مطلب اتنا غصہ کیوں تھا یا یہ کوئی سٹنٹ تھا بھائی یہ تو پکڑیں گے پولیس والے تو وہ بتائیں گے اگزیکٹ وجہ کیا جب اپنے موں سے وہ بتائے گا جہاں تک ہمیں بات سمجھ میں لگتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کی جو تین چار چیزیں میں نے دیکھی نا جو انہوں نے کیا اس سے جو میں نے جج کیا if i'm not wrong وہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں آکے میرے گارڈ سے بتمیدی کرتے ہیں لڑتے ہیں آٹھ نو لڑکے لڑتے ہیں اور دسوان لڑکا انہی کا پیچھے کیمرا کھڑا ہوتا ہے پکڑ کے نا کیمرا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے ویڈیو بنا لیتا ہے جا کے اس کو سلو مو کیا اس کے اوپر صدیو کا گناہ لگایا اور اس کو اپلوڈ کر دیا اس کے اوپر ون ملین ٹو ملین ویو آگئے اور وہ لوگ اس چیز میں ہیپی مقصد کیا تھا کہ وہ یہ دکھائیں گے جبکہ گارڈ کو جا کے ہم نے بتمیدی کی تھریٹ کیا وہ ویلاغ میں آتا ہے گارڈ میرا بھائی ہے گارڈ کا بھائی ناما اس کا چار لوگ اس کو بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتا جب کوئی چار لوگ جانتے ہو نا ٹرک ٹاک اس کو مطلب بد و بد ہی لے کے آتا ہے فوریو پہ ٹھیک ہے ان کی ویڈیو فوریو پہ آ رہی تھے ان کو ملین ویوز مل رہے تھا وہ ہیپی تھے کہ چلو ٹھیک ہے کام چل رہا اچھے سے دکھائیں میرے پاس آنا تو جب بھی ایک شاؤٹ اوٹ دے دیں میں نے شاؤٹ اوٹ دے دیا جب میں نے گھر پہ نہیں ہونا میں باکو تھا تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے گاڑ سے لڑ رہے ہیں باتمیزی کر رہے ہیں آٹھ آٹھ نو نو لڑکے اکیلے کو پکڑ کے کھڑے ہیں ٹھیک ہے میں نے اوائیڈ گیا کہ چلو بھائی رش لگا ہوتا ہے سم ٹائمز ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ مو ماری مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ یہ بات یہاں تک سلی جائے گی جو فائرنگ والا واقعہ ہے میں وہ دن ویلوگ کر رہا تھا مجھے یاد ہے ٹک ٹک کی ارنگ کی میں تھا سکیم موڈ کے پاس ابھی میرا لاسٹ کام رہ گیا تھا مجھے فون آتا ہے گھر سے سلمان کا بھائی گا جاؤ جلدی گھر پہ فائرنگ ہو گئی اس دن جب آپ گھر نہیں تھے تو آپ اس ٹک 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 کی جو ارنگ آتی ہے میں وہ ساری بانڈ رہیتا ہوں ٹک ٹک میں نے اپنے لینڈ رکھا ہوا یو ٹیو مل لینے انفر ٹک ہے تو میں وہ دسٹیبیشن ہی کر رہا تھا ایک لاسٹ بندہ رہ گیا تھا جس کو میڈیسن ہم نے شرکپور شریف کینسر کی میڈیسن کو پہنچانی تھی وہ نہیں پہنچا سکا میں فون آیا کہ گھر فائرنگ ہو گی آپ کا تاثرات کیا تھے خدا کی قسم میں ہل گیا تھا ایک دفعہ میں زندگی میں پہلی بار دار رہا تھا میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی آئی سے کوئی سار پہلے میں نے کوئی دیکھا تھا سیٹی پہ سیٹی پہ فائرنگ ہوئی تھی میں کوئی نہیں سٹھے گا آن دا ٹائم جو ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے میں نے اپنا ویپن نکالا لیکن کہاں چلتا اس ٹائم پہ نہیں چلتا گاڑی بگا آتی تھی ٹیک ہے لیکن ڈرہ نہیں سمنا اس ٹائم میں ڈر گیا گھر نہیں ہوں گھر فیملی موجود ہے نیا گھر لیا ہے پھر تھرڈ کالز الگ چل رہی ہوتی ہیں پھر وہ سارے سیکیورٹی میں بڑا نا ایزی گوئنگ سا بچا ہوں میں نہیں اتنا سیریس لیتا گیا جو ہو گا دیکھی جائے گی خیرہ 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 لیکن فیملی کے لیے ہر انسان ٹچی ہوتا آپ کو بتایا امہ گھر پہ بابا گھر پہ چھوٹی بچی میری خالہ کی وہ گھر پہ وہ دو دن بچی سیمی لی ہے میرے دروازے پہ آٹھ فائر ہوئے ہیں شیل میرے پاس ہیں آٹھ ہوئے ہیں کہ زیادہ ہوئے ہیں آٹھ شیل میرے پاس ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا لگتے کہ آپ اگر یہاں پہ موجود ہوتے موقع پہ کیا تب بھی اس طرح کا کوئی انسیرنٹ ہوتا یا اس سے کوئی سنگین نویت کا ہوئی تھا یا وہ باز آئی تھے کیا ہوتا نہیں ہوتا آپ ہوتے تو پھر آپ سے مل کے چلے جاتے میں باقو میں تھا تب وہ لڑے میں گھر پہ نہیں تھا تب وہ لڑے آپ کو یہ بڑی حساس بات نہیں لگتی کہ اگر آپ ہوتے وہ آپ سے مل کے چلے جاتے لیکن ان کے ساتھ ویپن تو لگے ہونے تھے بھائی ویپن یہ تو دیکھنا چاہیے کہاں سے آئے ہیں بائک سوالوں کے پاس بائک پہ ہوا آئے تھے میں الحمدللہ گاڑی پہ ہونا مجھے پتا ہے مجھے تین سے ساڑھے تین ماہ لگے ہر چیز پروف کرنے میں کہ مجھے مسئلہ ہے مجھے چاہیے ویپن پھر جا کے لائسنس ملا آپ کو پتا ہے یہ کتنا مشکل ہے پاکستان میں لائسنس ملنا ویپن کا لائسنس اس کے بعد کیری کا لائسنس کی کیری کر کے آپ گھوم سکتے ہو کتنا مشکل ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بائک پہ آئے ہوں گے ان کے پاس ویپن ہوگا نائے 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 مام پیسٹل دا ان کے پاس وہ ہوگا لائسنس ہوگا یہ جس سوسائٹی میں آپ ایک بہترین سوسائٹی ہے اس کا سیکیورٹی کا انتظام ہے کس طرح سے کوئی بھی ایسے موٹھا کے ویپن لے کے آیا بھائی پتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو ڈیس کو دو تین گاؤں ساتھ لگتے ہیں میں نے کہا ہوا گیٹ پہ کہ یار تھوڑا نا اگر آپ کو نگر آرہا نا کہ پچاس ساٹھ لوگ یا کوئی پندرہ سولہ فیملیز آگئی ہیں تو انہف فورا ڈے میں نے ویلاغ بھی ساتھ کرنا ہے نیکس ڈے بھیجیا کرو لیکن ہوتا پھر کیا ہے کہ وہ ساتھ گاؤں آنا ایک نالا لگتا ہے ساتھ وہ وہاں سے چل پھر کے وہ ڈنڈی ڈنڈی مار کے نا ڈنڈی ڈنڈی مار کے وہ لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں اور یہ لوگ تو ویسے ہی ریگولر بیس پہ آنے والے ہیں رائیو انڈی ایر ہے ایشی تھے میرے قریبی آپ نے ویسے اس انگل پر سوچا کہ یار اگر میں ہوتا ان کے پاس ویپن لگا ہوتا یا یہ میرے سا بھی کوئی بتمیدی کرتے ہیں میرے سے تو تین چار بار پہلے بھی شاوٹ آؤٹ لکھے گئے میں ہیں کیا پتا کون دشمن کون سرجن نہیں سمی لگتی مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آپ سے بہت سے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں آپ سے بہت سے لوگ محبت کرنے والے ہیں وہاں پہ بہت سے آپ کے ناکدین ہیں جب یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئیں آپ نے پنی والدہ کے ساتھ ویڈیو رکارڈ کر کے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے ہیں بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ کہنے لگے کہ یار یہ کوئی سٹنٹ کھیل رہا ہے بیوز کی گیم ہے کوئی کمپین ہوگی آپ نے تو دیکھ لی ایف آئی آر میں نے ایف آئی آر دیکھ لی ایف آئی آر تو سٹنٹ نہیں ہوتی نا اچھا ایف آئی آر بڑے دنوں بعد باہر آئی جب ایف آئی آر نہیں آرہی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان دی ایف آئی آر ہوندی تے یہ تک تھاڑے کو آنی جانے سکتے ہیں ایف آئی آر ایڈون نو کے دنوں بعد باہر کیوں آئی آپ سے میرا رابطہ ہوا میں کراچی میں تھا میں نے کو کیا کہا آپ نے کہا میں آؤں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں میں کہا میں آؤں گا تو آپ کر لی جگہ سما والا بھائی آیا اس کو ایف آئی آر دے دی اچھا یہ کیوں لوگ کو لگ رہا تھا کہ آپ اس طرح کی چیز مطلب کوئی سکتی ہے مطلب کی ناکدین ہے میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا ہوں یوٹیوب کے اوپر نا یوٹیوب کے اوپر آپ اپنے کانٹنٹ کریئٹ کرنا ہے بھائی سیمپل ایز ریڈا آپ نے اپنی آڈینس آنا وہ انٹرٹین کر لی جو وہ دیکھنا چاہی جس کو آپ نے کانٹنٹ دکھا کے اس کو کٹھا کیا آپ نے وہی دکھانا ہے نا اس کو ہر انسان کی ڈیلی لائف اتنی ہیپننگ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ڈیلی ویلوگر ہو تو آپ کو ہیپننگ دکھانا ہے اب میں وہاں پر کیا دکھاؤں گا جو میں نے ناشتہ کر لیا آج کپڑے دھول رہے ہیں کامولین نے کامولین صفائی کر دی میں نے اپنی گاڑی صاف کی ہے میں پٹرول ڈلوایا دوستوں کا کیا کھانا کھایا جن کی عوام اس سے کیا انٹرٹین ہوگی عوام کو کیا لگے ان کی بلاس ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا جو نو سے پانچ ڈیوٹی کر کے آیا جو بچے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کوئی تو پارٹ آف جو ہے وہ لافٹر ہوگا تو پھر ہی وہ ہوگا نا ٹھیک ہے آپ نے کچھ ڈراماٹائز ویڈیو کی ہیں ڈراماٹائز ویڈیو کی ہیں نہیں کچھ ایسا جو آپ نے ڈراماٹائز کیا ہو جیسے کوئی اسکرپٹڈ کیا ہو کچھ آپ نے کچھ ڈیوز کی ہیں یار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈکی کی اور میری کلیبوریشن تھی اتنی بڑی بات آپ کے چینل پر بتا رہا ہوں ڈکی کی اور میری کلیبریشن تھی جسٹ تو انٹرٹین آر پیپل میرے چینل پر میں نے انٹرٹین کیا اس کے چینل پر اس نے انٹرٹین کیا عوام نے اتنا پیار دیا اور ہماری پڑی لکھی جاہل عوام کچھ اس طرح کیا مجھے نوٹس بھیج رہی ہے کہ تم نے اس کا بھائی جو ہے وہ اگواہ کر لیا جب ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو نورملی آرڈینس ہے کیونکہ آپ اپنا گراف تو دیکھتے ہوں گے اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ دیکھتے ہوں گے نورملی آپ کی آرڈینس کونسی ہے مطلب کی کس ایج میں فالورتی میری نورمل آرڈینس ہے اللہ افتہ بڑا کرے ماریڈ لوگ زیادہ ہیں مطلب باری 24 to 30 24 to 30 میری بچوں کی جو فرکنسی ہے وہ تھوڑی سی کم ہے لیکن سعی کم ہے کم پارہ پرنہ پرسن لیکن جو بچوں کے حوالے سے کہا جائے یا بچوں کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اگر ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو اگر وہ سٹار کے طور پر دیکھ رہا ہے یا آپ کو دیکھنا پسند کر رہا ہے آپ کو اڈمائر کر رہا ہے آپ جیسا بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھا کہ آپ نے کسی کو کڈنیپ کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ ڈراماٹائز ہو رہا ہے ہم لوگ اتنا عرصہ اس فیلڈ میں رہے کہ ویڈیو دیکھتے ہی پتا لیا جاتا ہے کہ یہ ڈراماٹائز ہے سکرپٹیڈ ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو لیکن آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کسی کے بچے نے گھر میں کوئی اس طرح کی حرکت اس ویڈیو کو بھی دیکھ کے کی ہو اس ویڈیو بھی شاید کچھ نہ کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہ بات غلط ہو سکتی ہے اینی ہاؤ کسی انگل سے ہی ہو سکتی ہے لیکن میں اپنے ماں باپ سے جتنا پیار کرتا ہوں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ ماں باپ کا یہ رائٹ ہے اس طرح ان کو لے کے چلنا ہے مجھے کم کم دو ہزار ماں کا میسیج آیا ایسے ہاتھ جوڑ کے کہ ہمارے بچے سیم اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح آپ دکھاتے ہیں تو کائنلی زیادہ سے زیادہ ویلوگ ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ دنائے کرے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ ویلوگ بنا اناس راٹ کرو تو آپ کے روشٹرز نکل آتے ہیں فیملی بھلوگیں ماں دکھا کے بیگ میں دکھا کے پیسے کمارے بھائی اپنی ہی ہے نا ہماری ہی تو فیملی ہے چلو خیاد میں کٹ گیا میں دوستوں کے ساتھ ہونے لگ گیا میں نے پورا پورا مہینہ صرف دوستوں کے ساتھ بھلوگ کی ہیں اور الحمدللہ میرے وہ بھی چلے ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح آپ کا اپنے والدین کے ساتھ بانڈ تھا کیونکہ بہت سے لوگ کا پاکستان میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا بانڈ نہیں ہوتا اس طرح کی فرینکلس نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر نا ابھی بچے تھوڑ سے مچھور ایکسٹرا ہو گئے ہیں انگریزی محول یہاں پر آنے لگ گیا کہ 18 سال کے ہو گئے تو ماں باپ الگ بچے الگ ٹھیک ہے کچھ سپیس تو ہے والدین سے آپ کھل کے انگریزی جا کے بچے سوڑے نووڑ جنوڑ جنوڑی شام کو چھوڑی انگریزی سے آئے آکے کھایا پیا اور سو گئے ماں باپ سے سنڈے کے سنڈے ملاقات ہو رہی ہے وہ بہت ایک گیپ آگیا بچے نہیں ہونا چاہیے بہت خوبصورت رشتہ ہے ماں باپ کا رجب مجھے بتائیں کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ آپ کو کہہ رہتے کہ شاید یہ کوئی سٹنٹ ہو سکتا ہے وہ شاید اس وئے سے بھی تھا کہ آپ ہر چیز کو ویڈیو کے طور پر لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنی ڈیلی لائف کی ہیپننگ دکھاتے ہیں اس کا کوئی ویڈیو نہیں آ سکا اور اس طرح کی کوئی وہ مجھے بتا ہے کہ کیا بچہ ہے میں نے جب نیچے گیا میں چاہوں گا کہ وہ آپ اپنے موہ سے خل بتائیں کہ اس ہیپننگ کی کوئی ویڈیو ہے اس پر پورا کوئی ویڈیو کیوں نہیں آیا میں آپ نے اس کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے بنایا کہ والدہ کہہ رہی ہے کوئٹ کر دیں میں بھائی تھا ہی نہیں موقع پہ موقع پہ تھا ہی نہیں اب میں کیا کرتا اب میں جب نہیں ہوں تو گھر پہ کیمرا نہیں چل رہا CCTV میرے دروازے کے سامنے نہیں لگا ہوا میں نے کہا کسی کے بھی دروازے کے باہر نہیں لگا یہاں پر اللہ ہو نہیں ہے اللہ ہو نہیں ہے اپارٹمنٹ کے باہر CCTV لگانا اللہ ہو نہیں ہے ان کا وہ سیکیورٹی ایشو ہے ویسے اوورال اس کی ویڈیو کوئی پڑھی بھی ہے اگر آپ کے پاس پڑھی ہوگی فائرنگ کی ویڈیو نہیں ہے ہاں میری بہن کے دروازے کے سامنے جب انہوں نے میرا گارڈ پکڑا ہوا تھا یہ ویڈیوز بنا رہے تھے اس کی CCTV ساری ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا اوہ آپ دیجئے کہا میں اس پر لگا دوں گا جب میں نے وہ CCTV دیکھی جب پرچہ ہم نے کروا دیا تب مجھے لڑکا جو ہے وہ نامزد ہوا میرے گارڈ نے پھر سلمان نے مجھے ویڈیوز نکال کر دیا کہ یہ لڑکا اور میں نے کہا اس کو تو میں چھے بار شاہرٹ دے چکا ہوں آپ نے ایک لڑکے کو نامزد کیا ایک لڑکا نامزد ہے اور یارا لڑکے نامعلوم ہیں ابھی ان میں سے کسی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری ابھی نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ مجھے کافی حد تک اچھے کی امید ہے پنجاب پولیس آ رہی ہے کام کر رہی ہے دیکھ رہی ہے لیکن ابھی گرفتاری نہیں ہوئی ہمارے کچھ زرائے نے کہا کہ شاید 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 مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت موجود ہے لیکن اب وہ پتا ہے زرائے سے خبر آ رہی ہوتے ہیں کہ کہ کئی نہ کئی اس کا سوفٹوئر اپڈیٹ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اس میں کوئی صداقت ہے آپ کی حسی کو میں کیا سمجھوں نہیں ابھی میرے سیریسلی نہیں پتا لیکن ہوگا ضرور ابھی تک اس کی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری نہیں ہوئی وہ فرار ہے لیکن ہوگا سوفٹوئر اپڈیٹ ہوگا یہ میرا وعدہ رہا ہے اچھا کسی اور نے بھی اس طرح ہی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی یا آپ کو اس سے پہلے کوشش ریکنگ کو لاری ہے اچھا میں آپ کو بتاواتا ہوں مجھے ماما نے میری پتا نہیں کہاں کہاں پہ لڑائی ہوئی مجھے انہوں نے تو پتا نہیں کیوں لڑائیاں میرے دوڑ دوڑ کے آن دیا نائنث خلاس سے پتا کیا ہوگا مجھے ماما نے کہا جتنی بھی میری لڑائی ہوئی ہر دفعہ مجھے اممہ نے کہا کہ اب چھٹ دے ختم ختم نہیں کوئی غال نہیں تیری غال تیری غال تیری غال تیری غال یہ فرس ٹائم ایسا کیس تھا کہ میری اممہ اتنا در گئی مجھے انہوں نے کہا پتر اب ممڈا نشانے عبرت بننا چاہی دا پتا کیوں اس کو دیکھ کے اب آپ جیسے مجھے کہا ہے کہ مجھے بچے دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو کتنی وائرل گئی اس کو دیکھ کے کتنے کو شہ ملی میں آپ کو ابھی لنک کے ساتھ ویڈیو دکھا دیتا ہوں بچے جو کہ ویڈیو بنو آرہے ہیں پانچ ساتھ اکٹھے شغل میں رجب بٹ ہی ترے کار آرہے ہیں سے ویڈیو نہیں آرہے اگر رائٹ ویڈیو نہیں آرہے تو اس طرح سے بڑے اچھے ویڈیو آرہے ہیں اور یار وہ دیکھا وہ لڑکا اس کے ملین ملین ویڈیو آرہے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتا ہے وہ جا کے ویڈیو کی گاڑ سے لڑتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر فائرنگ فلی کرتا ہے لوگ کو شہ مل جائے گی شہ مل جائے گی وہ یہی کام شروع کر دیں گے اسی کی میرے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی لیکن انہوں نے اپنے لائک کومنٹ ویوز لینے ہیں صحیح طرح سے نہیں آئیں گے تو گلے طرح سے اور ہو سکتا ہے کہ آپ آجیں تو آپ سے بڑے اچھے انداز میں ملیں بھی مجھ سے آگے پر بھائی بھائی اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ اسے اٹینشن دیں کہ بھائی کیوں آ کر روز لے رہے ہو مطلب یہ بھی اٹینشن لینے کا بھی اٹینشن لینے کا بھی بھائی تو بات ہے اسلام علیکم کیسے آپ خیریہ سے ہیں اسلام جیتے ہیں سلام مطلب بیٹے یہ کیا ہو گیا کیا معاملات ہوئے اور مطلب کہ آپ تو گھر پر موجود تھی میں گھر پر نہیں تھی میں ابھی آئی ہوں شادی سے باہر اٹھتے ہیں تو یہ بارہ تیرا لڑکے تھے انہوں نے نا وید کو گہرا ہوا تھا میں گاڑی سے اٹھتے ہیں میں نے اس کو جا کے سب کو کوشش کی میں مہا ہوں میری بات سنو کیوں شور کرتے ہیں اس کی ڈیوٹی ہے اس کو کرنے دھو تم لوگ ایسے اپنے لیول پر آکے بات کیا کرو وہ منازم ہے اس کا کام ہے آپ لوگ کو روکنا اس کی ڈیوٹی ہے اس کی ڈیوٹی ہے آپ ایسے نہ کرو تو کہتا ہے نہیں اممہ ہم تو ان سے معافی مانگنے سے ہمیں دکے دیئے میں نے کہا چوہ دفعہ کو تم بتاؤ تمہارے چینل کا نام کے میں تمہیں شورڈ آر دیتی ہے تم جاؤ میں نے اس لیے جل دیل دی کیا کہ چلا جائے ایسے بات نہ بڑھے آپ مجھے والا بالکل نہیں پتا کہ ان کے پاس ریول وغیرہ ہیں نہیں ہیں مجھے کیا پتا میں ساتھ دیس ہی ہو رہا تھوں یہ کام ہی میرے لیے نئے ہیں سال ڈیوٹی سے میں نے دیکھے بالکل مجھے نہیں پتا تھا نئے شورڈ دیکھ کے اچھے طریقے سے پیار سے ان لوگوں کو حرفتہ کر کہ میں اوپر ہیں مجھے تو پولیس اور سپائی سے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے میں بڑی دور رہتی ہوں میری زندگی بڑی نیٹ بڑی اچھی تھی یہ تو ڈیڑھ ساس اس طرح کے میں نے کہا میں نے واس سنی گولی کی تو میری تو جان لکھ لی لپا گی یہ کیا کہ دیکھو بھی میرا بیٹا ہے سلمان بھی میرا بیٹا اور تین چاہ لڑکے نیچے گھڑے وہ بھی میرے بچے ہیں اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے اور آپ کو اوپر تو پتہ بھی نہیں نا کہ نیچے ہوا کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں تو یہاں پہ آئی ہوں تو میہت ڈھار گئی کہ میں تو ابھی ان سب کو پیار سے شرڈال دے کے اوپر آئی ہوں کہ بیٹے جاؤ کام تک میند کرو رجب کو کس نے آپ نے فون کیا کس نے پھر جب معاملہ پڑھا جب میں نیچے دیکھا تو جو بچے کھڑے تو انہوں نے باقے جا وہ اس کو نے باقے انہوں نے گولیاں چلائی ہیں تو وعید اور وہ بچے تھے نیچے انہوں نے جا کے وہ کیا کہتے خول اٹھائی شیلت شیلت تب تو مجھے یہ ہوش ہی نہیں رہی کہ میں رجب علی کو تو فون کروں وعید کہا ہممہ میں ٹھیک ہوں دوسرا موٹا لڑکا ہوتا ہے وہ بھی وعید کے ساتھ ہممہ میں بھی ٹھیک ہوں سارے میرے بچے ٹھیک میں نے سب کو پہلے پوچھا کہا ہوں تم لوگ ٹھیک ہوں کہتے ہیں مام ٹھیک ہے پھر میں نے ذین میں آیا کہ میں رجب علی کو تو کال کروں رجب علی تو کدھر ہے پھر میں نے اس کو کال کی کہ رجب علی آجو کیونکہ میرے یہ وہم میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنی اچھے پیارے طریقے سے ماں بنکینوں کو شوٹر دے کے آئیوں میں نے رفع دفع کیا سب کچھ کے پیچھے پڑھا کرو اس کی جوپ ہے تو پھر تو یہ کوئی توکنی بنتا بیٹے دیکھو اللہ کا شکر کہ میرے سارے بچے بازے گئے میرے لئے تم بھی رجب علی ہو میرے لئے سنمان بھی رجب علی میرے لئے میرا گار رجب علی میں ساتھ بھی ٹھیک کھانا کھاتی ان کو میری عادت نہیں ہے یہ کہ رجب علی میں ان کو میں فرق ڈالوں میں نہیں کرتی ہوں تو آپ پرشان تو ہوگی ہوگی کہ یہ جوپ چاہنے والے ہیں اب یہ ویپن لے کے آنے لگے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ کیونکہ میں تو سارا دن میں رجب علی جبائی سے بھی زیادہ میں نیچے کوئی رجب علی گھر ہوتا ہے تو جاتا ہے نہیں ہوتا تو میں جاتی ہوں نیچے سب کو مل کے آتی ہوں مجھے کیا مدہ وہ مجھے یوں یہاں رکھ دیتا میں تو ویسے بزرگ بننا میرا تو ایک سیکرم نہیں لگ رہا تھا اور میرے وہ مغمان میں نے کہ جنہوں کو میں شورٹر دولی ان سب کے جیبوں میں یہ پڑھ رہا ہوں میں پس